پات کریں گے فنڈامنٹل رائٹس کی کہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے کیا ہیں کتنے ہوتے ہیں کیوں انکو فنڈامنٹل رائٹس بولا جاتا ہے کس آرٹیکل میں آتے ہیں اور کانسیٹوٹشن کے کس پارٹ میں آتے ہیں تو یہ بہت زروری ہے دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो आर्टिकल 12 से लेके 35 पार्ट 3 आफ इंडियन कॉंसिचुशन के अंदर आपको ये फंडामेंटर राइट्स रिटन में मिलेंगे ये डाइनमिक नेचर में हैं कि आपको न्यूज में हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सुनने को मिलता है और अब इनको फंडामेंटर राइट्स होते क्या है फंडामेंटर राइट्स क्या है basically, basic human right है हर नागरिक के लिए जो कॉंसिचुशन के अंदर रिखे गए हैं और जो कॉंसिचुशन court اور subject to certain conditions اگر آپ کو لگتا ہے violation ہو رہا ہے تو آپ court پہ جا سکتے ہیں direct اب ان کو fundamental right کیوں بولتے ہیں ان کے دو کارن ہیں fundamental right بولنے کے سب سے پہلی بات کہ constitution کے اندر written میں ہے لکھے ہوئے ہیں اور constitution آپ کو guarantee دیتا ہے کہ یہ آپ کے fundamental right ہے دوسری بات ہے کہ آپ کو justice ملے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے right کا violation ہو رہا ہے تو وہ person direct court میں approach کر سکتا ہے even supreme court جا سکتا ہے اور high court یا supreme court court اس کے اوپر written لگا دے گا اگر کسی بھی state کے دوارہ fundamental right کو violet کیا جا رہا ہو تو اب کتنے fundamental rights ہیں پہلے total fundamental right ساتھ تھے اس میں سے ایک کو ہٹا دیا گیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا یاد رکھنے والی چیز ہے وہ تھا right to property right to property کو ہٹا کے اس کو legal right بنا دیا گیا ہے under certain conditions اور ابھی ہمارے پاس 6 fundamental right ہے جو آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم discuss کریں گے detail میں with article تو پہلا آتا ہے right to equality اس right کے according سارے دیش کے ناغرک equal ہیں gender کے بیس پہ race کے بیس پہ جا پھر religion کے بیس پہ کسی کو کوئی بھی discriminate نہیں کیا جائے گا سارے کے سارے equal ہیں سب کیلئے law equal ہے سب برابر ہیں دوسرا ہے employment کے چکر میں بھی سب کو employment کا chance برابر مل دیا جائے گا state کے اندر کوئی بھی state ایک religion کے بیس پہ نہیں ہے یا discriminate نہیں کرے گی کہ کون employment لے سکتا کون نہیں لے سکتا دوسرا ہے right to freedom یہ right آپ کو freedom دیتا ہے freedom to speech freedom to express اور آپ دیش کے کسی بھی کونے میں رہ سکتے ہیں آپ کوئی بھی profession choose کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو اس type کی freedom دیتا ہے اور آپ assemblies وغیرہ کٹھی کر سکتے ہیں آپنی union وغیرہ بنا سکتے ہیں without any arm اور یہ freedom آپ کو اس right کے اندر ملے گی تیسرا جو ہے right against exploitation جیسے آپ کو لگتا ہے کہ human trafficking ہو رہا ہے جہاں پھر forced labor جبردستی کام کروایا جا رہا ہے تو یہ وہ آپ کو right دیتا ہے کہ آپ کے اندر اگر ہو رہا تو آپ court تک جا سکتے ہیں اس کے اندر special mention ہے کہ 14 سال کے کم بچے کسی بھی factory میں forcefully forced labor نہیں کریں گے right to freedom of religion next آتا ہے کہ آپ کے پاس right ہے آپ دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی state میں رہ رہے ہو تو اپنا دیش ایک democratic دیش ہے اور آپ کوئی بھی religion کو اپنا سکتے ہو اس کو practice کر سکتے ہو پانچ بات ہے cultural and educational right جو minorities ہیں اپنی language اور اپنے culture کو heritage کو وہ preserve کر سکتے ہیں یہ ان کو یہ right دیتا ہے اور وہی جو minorities ہیں وہ educational right سب کے لیے برابر ہیں کسی بھی state میں انڈیا کے کسی بھی کونے میں وہ جتنے بھی educational institute ہیں government چلا رہی ہے جب private education ہو رہی ہے تو ہر کسی میں admission لے سکتے ہیں اور education لے سکتے ہیں last آتا ہے right to constitutional remedies اگر ان case لگتا ہے کہ آپ کے یہ جتنے سارے rights ہیں اگر violate ہو رہے ہیں تو constitution کے حساب سے آپ کو اس کی remedy دی جائے گی جو person ہے وہ even direct supreme court تک جا سکتا ہے اور وہاں پہ ریٹ لگا کے اس کو روکا جائے گا اور state government کو اس کے بارے میں information دی جائے گی اور آپ کے right کو protect کیا جائے گا تو یہ تھے سارے rights کے بارے میں اب next video میں ہم ان کے article wise ہم discuss کریں گے کہ کس article کے اندر کیا کیا آتا ہے 12 سے 35 کے تک اندر شكرا شکریہ جنت